السلام علیکم دوستو دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس کی لمبائی دو ہزار سات سو سولہ میٹر ہے مگر دنیا کی اس بلند ترین امارت کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بھی ہیں جو بہت کم افراد کو معلوم ہیں ایک غیر ملکی ارکیٹکٹ سٹیفن نے دنیا کی بلند ترین امارتوں کو دیکھا اور ان پر ایک کتاب تحریر کی اور اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا کہ برج خلیفہ میں رہنے والے افراد پر اس امارت کی اثرات بھی شامل ہیں سٹیفن نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اس امارت کے اوپر والے حصے میں لوگوں کو بہت دور تک سہرا نظر آتا ہے اور وہ سورج غروب ہونے کا نظارہ نچلے حصے کے مقابلے میں کئی منٹ دیر تک دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ برج خلیفہ میں مقیم افراد کے لیے رمضان کے دوران افطار کے لیے وقت مختلف ہو جاتا ہے یعنی اوپر والی منزلوں پر مقیم افراد کو رمضان میں روزے کو افطار کرنے کے لیے چند منٹ زیادہ انتظار کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ دبائی کے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ برج خلیفہ میں اسی منزلوں سے اوپر مقیم افراد کو گراؤنڈ فلور کے مقابلے میں دو منٹ بعد روزہ افطار کرنا ہوگا جبکہ ایک سو پچاس منزلوں سے اوپر موجود افراد کو تین منٹ انتظار کرنا ہوگا برج خلیفہ میں مقیم افراد اوپر والے فلورز اور نیچے والے جو گراؤنڈ فلور پر مقیم افراد ہیں ان سب کے رمضان میں سہری اور افطاری کے ٹائم مختلف ہوں گے امارت کا درجہ حرارت اور محول بھی اوپر والی منزل اور نیچے والی منزلوں کے مختلف ہیں انہوں نے کتاب میں لکھا کہ برج خلیفہ کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ کبھی کبھر بادلوں سے اوپر ہوتا ہے جس کے باعث اگر بارش ہو رہی ہو تو نیچے تو پانی برستا ہے مگر اوپر نہیں امارت کے اوپر کے حصے کا درجہ حرارت بھی گراؤنڈ فلور کے مقاولے میں 6 سینٹی گریڈ تک کم ہو سکتا ہے سٹیفن نے بتایا کہ چونکہ اب جتنا اوپر جاتے ہیں ہوا اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے برج خلیفہ میں جو اوپر والی منزلیں ہیں ان میں زیادہ تر ائر کنڈیشنر چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ہوا تھنڈی ہوتی ہے اور اوپر کا موسم بھی قدرے تھنڈا ہوتا ہے ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح کی وائرل نیوز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل گرینڈ نیوز کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ